موسیقی مجھے بہت ہوشی ہے کہ یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی نایاب عمل ہے آپ لوگوں میں بہت کام آنے والا ہے بہت ہی آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ کا کوئی ازا کلام نہیں جو ہماری پریشانی مشکلیں آسان نہ کر سکے الموحی میلول ٹھیک ہے آپ نے یہ عمل بڑھنا ہے جب بھی آپ عمل کریں گے تو آپ نے چالیس روز تک اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ چالیس روز تک آپ روزی رکھیں گے اور میری بہنیں اکیس روز تک یہ عمل کریں گی کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں اکیس روز تک جو میری پہنی ایک عمل کریں گی تو اللہ کا خواتین کے اندر ایک ایسی قوت ارادی یا قوت مضبوطی رکھی ہوتی ہے جو بہت ہی آسانی سے ان کے اپر حاضر ہر چیز کو پلائے جا سکتا ہے یہ خاص لابہ کی کرم نوازی ہے خواتین پر کہ وہ امنیات کی دنیا میں اگر آئیں تو بہت ہی وہ عمل میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے موحی میلول جو باکمال عمل ہے نگے بانی کا عمل ہے یہ پڑی اس عمل کی یا اس اس میں ذات اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وقت طریقہ کا اس کا یہ ہے کہ چالیس روز تک ہم پروزے رکھیں گے اور جو میری پہنے ہیں وہ کس دن تک پروزے رکھیں گے اور تحجد کے وقت چھاسٹھ ہزار مرتبہ یہ عمل پڑیں گی چھاسٹھ ہزار مرتبہ آپ یہ عمل پڑیں اور دو نفل پہلے توبہ گئے اور پھر چھاسٹھ ہزار مرتبہ یہ ذکر اور پھر اس کے بعد آپ نے دو نفل شکرانے کے بڑھ کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ یارہ دن میں سات دن میں پانچ دن میں یا اکیس دن میں یا چالیس دن کے اندر اندر ایک پری حاضر ہوگی جو اس نام کی تسبیح کرتی ہے اس نام کی تسبیح کی پری حاضر ہوگی وہ آپ سے ایک بہت یاد رکھئے اللہ کے لئے نام اور کلام کی پریئے بہت چھوٹی چھوٹی ہیں کتنی بڑی نہیں ہیں ٹھیک ہے کاغس کے اوپر بھی وہ نظر آتی ہیں اگر انسان دیکھے تو راول کو کہیں گے کاغس کے اوپر پیٹ جائیں تو کاغس کے اوپر بھی حاضری ابنی دے گی وہاں بیٹھی لئے آپ کو نظر آئیں گی جب بھی حاضر ہو آپ ان سے شرائط طے کر لیں جو بھی مناسب شرائط ہے آپ ان کے ساتھ طے کر لیں رہے سلالی جمالی اور حصار کے بغیر آپ نے کوئی عمل بھی نہیں کرنا اس ہی عمل کے ساتھ آپ نے اس جو اس میں مبارک ہے اس کا وضائف بتاتی چاہتی ہوں یا ہوں ہی منو نگے بان باتِ وسل دو رکت نفل نماز پڑھ کر سچے دل سے جو شخص اللہ پاک کی اس علم کا یا اسم کا ذکر کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ظاہر ہو باطن اس کے دل کو پاک ساف کر دیں گے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ پاک آپ کو یہ مر یہ وضائف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اور اکر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے لوگوں کے دلوں کی بات معلوم ہو سکے لوگوں کے دل کا حال معلوم ہو سکے تو پھر آپ نے یہ عمل صرف اور صرف اس شخص کے سامنے جائیں اور ایک سو پندرہ مرکہ پڑھ کے اس کے پر پھوک مارے تو اس کے جو بھی دل میں کوشیدہ باتیں ہیں جو ظاہر ہونے لگ جائیں گے آپ کو ایسا ایسا بہت ہی بہت کمال وظائف ہے بہت ہی نایاب اس کا وظیفہ ہے تو یہ آپ لازمین کیجئے گا جب بھی آپ نے کسی کے دل کی بات جاننی ہو تو اسی کے ساتھ اجازت دیکھنا ہے ہم دیکھیں گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پان چراف ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراف ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دیا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہم بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آدل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے خوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازم ہے حسار کے مجبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپلوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم ان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کہیں کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی ہوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال دکھئے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پہ ہسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے ہسار کو کراس لگا کے ہسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ ہسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط تیہ کریں گے وہ سوہ سمجھ کے تیہ کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط تیہ کریں اگر وقتی دور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط تیہ کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا ظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوال در اس کی خوبصورتی پر نہ جا کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سمجھ میں آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیا رکھے گا اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ